اکرام اخواتین و حضرات السلام علیکم میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر پرائیم ایسر صاحب مجھے صدارت کی ذمہ داری نہیں دیتے تو میں کس چیز کا منسٹر بنتا ہوں تو اس میں وہ آئی ٹی مجھ کو نظر آتی ہے کہ that was the most charming for me اسے جی میں آپ کا مشکور ہوں منسٹر صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ جس انداز سے آپ کوشش کر کر سفر presidency کو نہیں بلکہ سارے government کو digitization کی طرف لے جا رہے ہیں یہ صرف ایک شوق نہیں ہے بلکہ digitization ایک ایسی کیفیت ہے جو میری اور آپ سب کی efficiency بہت بڑھاتی ہے ہزار گناہ بڑھاتی ہے میں اس کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ بہت سارے لوگ مجھ جیسے senior ہوں گے جو dial phone پر بھی تھے کتنی مشکل سے number ملتا تھا اور دس number ملانے میں کتنی مشکل ہوتی تھی اب آپ whatsapp کے ذریعے ہزار انہوں کو messages بھیجتے ہیں تو اس کے اندر وقت ضائع کرنے کی بھی کیفیتیں کائی مگر efficiency بھی سب لوگوں کی بڑھگی تو انسان نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے اگر خرامہ خرامہ چلتا تھا تو اب بھاگتا ہے اب اڑتا ہے اور بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں انسان نے بولنا سی کہا ہوگا کبھی کچھ دیواروں پر لکھنا سی کہا ہوگا کبھی پھر وہ مجموعے کتابوں کی صورت اختیار کرنے لگے دوہزار سال سے تقریباً سقرات اور عرستو ان کے dialogue لکھے گئے تو وہ لکھا جانے لگا مگر وہ قلمی نسخے ہوتے تھے اور استاد جو ہوتا تھا وہ ان قلمی نسخوں کو hold کرتا تھا لہٰذا استادوں کی عزت تاریخ میں اور اہمیت بہت تھی لوگ زندگییں وقت کر دیتے تھے کئی دزدہ بیس بیس سال اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر صرف اس لیے کہ وہ علم کا زخیرہ ہوتا تھا پھر پہلے بڑا چینج آیا بہت بڑی چینج آگئی کہ جناب وہ کتابت سے معاملہ بڑھ کر گوٹن برگ بائی بل ٹائپ فیس پر آیا کتابیں پرنٹ ہونے لگیں جب کتابیں پرنٹ ہونے لگیں تو اس کے گلد گلد پورے پورے انسٹیٹوشنز بن گئے سکولوں کی کتابیں یونیورس کی کتابیں برک اینڈ موٹر انسٹیٹوشنز بن گئے لائبریریز بن گئیں زخیرہ بن گیا علم کا انسائیکلوپیڈیاز بن گئے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک قصہ شروع ہوا کہ جی ہوا کے ذریعے بھی چیزیں جائیں گی اس کے اندر ہوا کے ذریعے پہلا سگنل جو لو انسان نے ایک دوسرے کو دیا ہوگا وہ آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ سموک سگنلز ہی وہ سمجھتے تھے کہ دوسرا دور سے وہ انٹرپلیٹ کر لے گا اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا تو مورس کوڈ آیا اور مورس کوڈ میری زندگی میں شپس پر استعمال ہوتا رہا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ پرانی پرانی نہیں شپس پر جائیں تو مورس کوڈ والا ان کے پاس وہ لائٹ ہوتی جی جسے وہ سگنل دیا کرتے تھے تو it was as late as 15-20 years ago کہ مورس کوڈ کے ذریعے شپس پر سگنلز دی جاتے تھے پھر ایک الیکزانڈر گرام بل کے ٹیلی فون آیا تو میں یہ ون جی تھا جس کو آپ آج فور جی اور تھری جی کی بات کرتے ہیں اور ون جی اور ٹو جی اور تھری جی اور فور جی میں اتنا بڑا فرق ہے جس سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے فیکس بھی آیا کمپیوٹر سمارٹ فون اور ای آ گیا ہر چیز کے اندر چاہے وہ ای پریسیڈنسی ہو ای اویرنس ہو ہر چیز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلانے کے لیے اور پھر تیز رفتاری بھی معمولی قسم کی نہیں کہ ایک سے سو پر گئے تیز رفتاری ایسی کہ ایک سے لاکھوں تک آپ پہنچ گئے آپ اندازہ نہیں کر سکتے یا اندازہ کر لیتے ہوں گے تو اس کو پکڑنا مشکل ہے کہ کتنا فرق 1G, 2G, 3G, 4G اور 5G کے درمیان ہے یعنی 4G کے اندر اور 5G کے اندر یہ ہے فرق صرف اتنا فرق بتا دوں کہ کوئی چیز مثال کے طور پر انسائیٹلو بیڈیا بڑیٹانیکا یا کوئی مووی ہائی ڈیفنیشن کی پندہ بیس موویز 4G کے اندر چالیس پچاس منٹ لگیں گے اور 5G کے اندر اتنا ٹائم لگے گا اتنا فاکس کمیونکیشن ہے جب اتنا فاکس کمیونکیشن میں اور آپ موویز سے کہیں زیادہ علم میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اچھا دیکھیں ایک چیز میں کہتا ہوں پاکستان ترقی کرے گا تو اس کی بہت کر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا دماغ اللہ تعالیٰ نے یقصہ بنایا ہے چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو کوئی فرق نہیں سب کا دماغ ایکسہ ہے فرق کہاں پر آتا ہے انفرمیشن بیس کا اگر میری تعلیم اور علم کا زخیرہ محدود ہوگا تو میرا انفرمیشن بیس محدود ہوگا میرے فیصلے کرنے کی کیفیت محدود ہوگی اور سارے منسٹرز اور ایمین ایز یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ہر کام کے لیے اپنا انفرمیشن بیس بڑھاتے ہیں یہ جو ڈیجیٹل پارلیمنٹ ہے یا ڈیجیٹل پریسیڈنسی ہے یہ اس بات کو اس قابل بنا رہی ہے کہ آپ کا انفرمیشن بیس بڑھتا چلا جائے میں جب ایمینے بنا تو بجٹ کی کتابیں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ میں ان کو خود اٹھا کر لے آتا تھا میں کسی کو خود ہی اپنا ملازم ہوں میں تو جب اٹھا کر لے آتا تھا تو یہاں مرے نشان پڑھ جاتے تھے صرف پارلیمنٹ پارلیمنٹری لوجس تک جانے میں اور وہ بھی باہر آتا تھا گاڑی میں بیٹھتا تھا تو اندر سے باہر لانے میں اچھا اس بجٹ کی کتاب سے جتنا میں پڑھتا ہوں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں پانچ فیصد بھی میں نے نہیں پڑھا ہوگا اور پچانوے فیصد صرف مزدوری کر رہا تھا اٹھا کر لے آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مجھے پڑھنا پڑے and what a waste of paper and the ability to reach out کہ میں سرچ بھی نہیں کر سکتا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا فلانے پیچ پہ جاؤں یہ کروں مارک کروں سب کچھ تو جو ڈیجیٹائیزیشن والی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے لئے آسانیے پیدا ہو جاتی ہیں اچھا میں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹائیز کیا تھا بہت پہلے کچھ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے انیس سو بیاسی تیراسی کے اندر میں نے ایپل ٹو ای کمپیوٹر خریدہ تھا اور اپنی تھیسس میں نے اس پر لکھی تھی انیس سو بیاسی تیراسی کے اندر کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کسی کو پیسے دینا کہ ٹائپ کرو ایک ایک پیج کے شاہد دوسو چار یا پانچ ڈالر دینے پڑتے تھے تو جب میں ایپلی تھیسس لکھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد مجھے وہ میں نے کھویا نہیں میرے پاس موجود ہے اور میرے پاس میرے ساتھ چلتا ہے وہ پتلا سا لیپٹاپ جس میں ساری چیزیں موجود ہیں جب پارٹی بننے لگی تو اس زمانے میں ملٹی میڈیا بھی نہیں تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ میں نے ایک پریزنٹیشن کرنی تھی لاہور میں پہلے 1996 کی بات ہوگی پریزنٹیشن کرنی تھی تو میں وہ کیتھوڈ رے ٹائپ کا وہ بڑا سا کمپیوٹر کا ڈسپلے ہوتا تھا اس پر میں کیمرے سے تصویریں لیتا تھا پرنٹ کی اور اس کی سلائیڈیں بنا کر میں پریزنٹیشن کرتا تھا پرانے زمانے کی پرانے زمانے تو پارٹی کی پہلی پریزنٹیشن میں نے اس پر کراچی سے اپنا سلائیڈ پریزنٹیشن بھی لایا سب کچھ لایا اور پریزنٹیشن کی تو جب سے لے کر آج تک وہ پریزنٹیشن میرے پاس آج بھی کمپیوٹر میں موجود ہے تو لیازا I have not lost any data ٹھیک ہے نا جی تو میری زندگی بھر کی جو لکھائی ہے ایک ایک چیز اس کے اندر موجود ہے اب آپ آجائیے کہ اب کرنا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں پریزنٹیشن میں آیا تو مجھے سب سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ نظام میری زندگی سے زیادہ مجھے پریزنٹیشن میں ملنا چاہیے تھا مگر ہوا یہ ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ ذرا دیر سے آئی میں نے پہلا مضبون جو لکھا پریزنٹیشن میں آ کر وہ تھا آرٹیفشل انٹریجنس کمپیوٹنگ میں پاکستان کا مقام میں نے میری پارٹی نے جو کام کیا اپنی پارٹی کے دوران تو بہت بڑا ایج حاصل کیا اور ایج کہاں سے ملا کمپیوٹر سے ملا سوفٹ ویر سے ملا اپنی سوچ سے ملا اور کہاں کہاں ملا شیر علیہ عرباب صاحب یا بیٹھے سرے لارے ہیں ان کو میں نے کہا دوزار دس کے اندر کہ کراچی سے ہم لوگوں کا آنا مشکل پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے پارٹی کی میٹنگ ایک گھنٹہ ہوتی ہے دیڑھ گھنٹہ ہوتی ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ شروع کرنی ہے کوئی ملٹی نیشنل یہاں نہیں کرتی تھی ویڈیو کانفرنسنگ ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور شاید دوہزار دس یا دوہزار گیارہ کے شروع میں ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ شروع کر دی کراچی بیٹھ کر ہم سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ میں یہاں شریک ہوتے تھے الیکشن کا وقت آیا پارٹی کے اندر ہم نے کہا یار پینتیس لاکھ ووٹ ہم نے بنا لیے تھے اس ایم ایس وغیرہ کے اوپر وہ کیسے ووٹ کریں گے ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے پینتیس لاکھ لوگوں سے ووٹ کروایا ریمارکے بار اسی ٹیکنالوجی ہیلس کوئی جھگڑے نہیں ہوئے کوئی لڑائیے نہیں ہوئیں کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی مار پیٹ ہے کوئی بیلٹ بوس اٹھا کر لے گیا کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا کوئی الیکشن کمیشن ہمارے ہیں جو پینتیس لاکھ ووٹ کے اندر کوئی الیکشن کمیشن نہیں بیٹھا کیوں کیونکہ ٹیکنالوجی کا آپ نے سہارہ لیا لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر آج ہماری میٹنگ تھی ڈیجٹائزیشن آف پارلیمنٹ کے اندر اور میں مبارک بات دیتا ہوں مینالحق صاحب کہ ہم نے یہ معاملہ شروع کیا جب میں پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر گیا تو مجھے ڈپٹی سپیکر صاحب اتر کر آئے پوڈیم سے کسی اور کو انہوں نے بٹھایا اس وقت چیئر کر رہے تھے اتر کر آئے انہوں نے کہا جی لیپ ٹاپ آپ پارلیمنٹ کے اندر لانی سکتے میں نے کہا یار سارا کام تو ہمارا اسی کے اوپر ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ڈسالاوڈ آپ باہر لے جائیں یا آپ خود باہر چلے جائیں پھر ڈرک کرائیں پھر ہم نے قوانین بدلے یہ دوہزار چودہ کی بات ہے زیادہ پرانی نہیں یہ دوہزار چودہ پندرہ کی لائپ ٹاپ آپ لے جانی سکتے اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈیس کے اوپر ہر ڈیس کے اوپر آپ کا اپنا ایکسس ہو to the bills to your notes کیونکہ آپ notes بنا کر یہ بھی ہمارا issue ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ جی میں نے اپنے bill پر notes بنائے تھے آپ نے کہا تھا کہ کل ڈسکس کریں گے کل آپ نے نہیں ڈسکس کیا میں آج لے کر نہیں آیا ہوں تو یہ بھی بحث لڑا ہی چلتی تھی کہ جی اب میں گھر سے مانگا ہوں گا تو لہٰذا on your desktop in the parliament you should be able to vote you should be able to see the bills you should be able to see your notes آپ applications موک کریں سب چیز وہاں پر موجود ہوں گی اور یہ آپ کی ایکسس اور ایفیشنسی بڑھائیں گے یہ ای اوائرنس ہے یہ اگر ویب سائٹ آج ہمارا لانچ ہوا ہے تو میں اگر مشکور ہوں کہ ہمارے منسٹر آف انفرمیشن ان ٹکنالوجی کبھی اور ان کے سٹاف کبھی نائی ٹی بھی شباہد صاحب عادل انساری ہمارے ان لوگوں نے اس کو محنت کر کے اس کو لانچ کیا یہ پبلک انفرمیشن اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد بنے گا یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک طرف کسی کا کام دیکھو یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کی جو ادارے پریسیڈنسی کے نیچے ہیں جیسے وفاقی محتصب ہے ٹیکس محتصب ہے انشورنس محتصب ہے ہرائسمنٹ کا محتصب ہے تو ان سب کی کمپلینٹس بھی آئیں لوگوں کو فٹا فٹ اس کا سولوشن ہو آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ محتصبین جو ہیں یہ ساٹھ دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں اور اپیل آتی ہے وہ مزید ایک مہینہ لے گی مگر اپیل کا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو سسٹمز اگر ہم امپروف کرتے جائیں تو لوگوں کو پتا چلتا جائے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے چلے جائیں دیکھئے جب تعداد کم تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خدبہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ لوگ تھے اور آواز کیسے پہنچتی تھی مکبر ہوتے تھے کہ ایک بات کہی پھر اس نے جہاں تک آواز گئی اس نے پھر کہی اور پھر اس نے کہی تو ایک میسیج کو ایک لاکھ لوگوں تک پہنچتے پہنچتے چار پانچ منٹ تو لگتے تھے کتاب میں تو نہیں ہوا ایسے بڑے مجموع کے اندر اگر اس طرح سے بات چلے تو اس بات کا امکان ہے کہ الفاظ بدل جائیں تو یہ جو کمیونکیشن کا جو ٹول ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہم ٹول ہے اب انہوں نے اچھی بات ایک اور رکھ دی کہ آئی ووٹنگ اچھا ایک تو پی ٹی آئی نے جب کیا تھا تو ہم نے پیتیس لاکھ لوگوں کو ووٹ کرایا تو بڑا صوفیسٹیکیٹر سسٹم دوہ دار گیارہ کے اندر آپ تصور کیجئے کہ آدمی اپنا آئی ڈی کارڈ جب پنچ کرتا تھا ٹیلی فون پر ٹو جی ٹیلی فون کے اوپر تو جب پنچ کرتا تھا تو اس کو آواز آتی تھی کہ جی آپ اس کاؤنسل میں ہیں اور آپ کے دس نمائند آپ نے چار نمائند الیٹ کرنے ہیں پندرہ امیدوار ہیں ان کے نام یہ یہ ہے اگر آپ نے چار نمبر کو الیٹ کرنا ہے اس سے یہ ووٹنگ ہوتی رہی ایک دن میں سب نے ووٹ کر دیا اور ایک کمرشل ارگنائزیشن ایزی پیسہ کو بھی ہم نے پانچ روپے دیئے کہ جو لوگ یہ کام کرنا سکے ان کو گائیڈ کر دو اور ہم نے ویڈی کر دو اب آئی ووٹنگ کیا ہے آئی ووٹنگ کے اندر سب سے بڑا ایشو لوجسٹکس کا نہیں ہے الیٹرانک ووٹنگ مشین میں لوجسٹکس کا ایشو پہلے مشین بن جائے پھر ہر جگہ پہنچ جائے اور سمپل رکھا ہے جیسے آپ ٹھپا لگاتے ہیں اب انگلی سے آپ ووٹ ڈال دیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کوئی ایسا لوگ پریشان ہوئے انفرمیشن لیک آف انفرمیشن کی ویسے لوگ پریشان کیا ہوئے کہ جی اس کے اندر کمپیوٹر ہے پتہ نہیں کیا کیا یہ الیکشن کے اندر گربر ہو جائے گا تو سب کو بتایا گیا کہ نہ وائی فائی سے تعلق ہے کسی چیز سے تعلق ہے یہ آئیسولیٹڈ مشین ہے جس کو الیکٹرانک ہم کہتو رہے ہیں بیسکلی اس کے اندر کاؤنٹر ہے کہ کتنی مطبع کونسا بٹن دبا اس کے اندر پرنٹر ہے جو ووٹ پرنٹ کر دے گا چھوٹا سا اور اس کے اندر بیلٹ باکس ہے جس کے اندر ووٹ گر جائے گا ان تین چیزوں کو مشین کہا جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور یہ دنیا میں کوئی کہا کہ جی فلانی جگہ کامیاب ہو گئی فلانی جگہ فیل ہو گئی سب کا موڈل دوسرا ہے ہمارا تو بہت سمپل سا ہے it's not a کمپیوٹر مشین it's just a کاؤنٹنگ مشین آپ تذبیر سے کاؤنٹ کرتے تھے کلکر آ گیا اس سے کاؤنٹ کرتے ہیں اور طریقوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو this is just like that assist کر رہا ہے پیپر بیلٹ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین assist کر رہا ہے پیپر بیلٹ کو اسی طرح سے جس طرح سے دکان کے اندر ڈاکہ پڑتا تھا آئی ویٹنسز تلاش کیے آتے تھے پہچاننا کا وہ جناب پریڈ لگتی تھی کہ پہچانو یہ کرو جب کیمرہ آ گیا سی سی ٹی وی تو پرابلم سال ہوا کافی حد تک سال ہو گیا آج کل ان ساری چیزوں میں نائنٹی فائی پرسنٹ ایویڈنس اور سی سی ٹی وی کا ہوتا ہے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایویڈنس ہوتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی الیکٹرانک ہے ہم اس میں نہیں ہاتھ ڈالنا چاہتے یہ تو بڑا کنفیوزنگ ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے بڑا سمپل کام ہے آپ ٹیلی فون لیے لیے پھرتے ہیں اس میں کیا کنفیوزن ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے سی پرانی پہلے چھوٹی مشین سمپل مشین بناو یعنی آج کوئی مجھ کو یہ کہے کہ اگر پاکستان ٹیلی فون بنانے جا رہا ہے تو وہ روٹری ٹیلی فون سے شروع کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جو موجودہ کرنٹ نالج ہے اسی سے شروع کریں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ووٹنگ کے اوپر کنسلٹنسیز کر لیں سب کچھ کر لیا ہمیں شوریٹی یہ کرنی ہے کہ ہیک نہ ہو ہمیں شوریٹی یہ کرنی ہے کہ سسٹم کولیپس نہ کرے دو ہمیں شوریٹی یہ کرنی ہے کہ ہم نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ایک دن کے بجائے اس ووٹنگ کو چار پانچ دن کے اندر ایکسٹینٹ کر لو کہ سسٹم ریکوری کے بھی امکان ہو اگر کچھ ہو جائے تو لہٰذا دیکھو پاکستان ترقی کرے گا جائنٹ جائنٹک سٹیپس لے کر یہ نہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے لہذا چھوڑ جاؤ اور ڈر جاؤ آپ نے دیکھا ایلان مسک کو دیکھیں آپ دنیا میں ترقی کرنے والوں کو دیکھیں وہ دس خدم آگے چلتے ہیں سوچ سے آگے چلتے ہیں دنیا تاجب کرتی ہے کہ الیکٹرانک یہ جو ای وہیکل شروع بھی اور بیٹریز کے ساتھ کام ہوا تو دنیا متاجب رہتی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے سوچا کہ وہ سپیس میں جائیں گے اچھا اور پرانا سپیس اور آج کا سپیس دیکھ لیے کہ جان ایف کینیڈی نے 1961 یا 62 میں کہا تھا کہ بائی دی اینڈ آف دیس دیکیڈ وی وی ویل بی آن دی مون اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ جائنٹس صرف سوچ کے اعتبار سے جائنٹس بنتے ہیں تو پاکستان کا جو مقام ہے میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ سوچ میں ایج کا ہوگا اور دو مثالے آپ کو دیکھ کر یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یو مست گیٹ کانفیڈنس میرا ملک ہے میری طاقت ہے اور وہ طاقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے اس زمانے کے اندر برک اینڈ موٹر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور آئی ٹی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے مگر جب برک اینڈ موٹر بھی تھا تب آپ نے کیا کیا جب 1974 کے اندر بھٹو صاحب نے میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ کون بنائے گا کیسے بنائے گا within seven years آپ کے ملک نے اپنے آپ کو defend کر لیا and deterrent آپ نے بنا لیا سات سال کے اندر it was not monetarily expensive intellectual کام آپ نے کیا اور کر لیا تو credit ہے یہ آپ کے ملک کا کہ آپ نے intellectual ایک بہت بڑا کام کیا کوویڈ کا بات آیا نوبت آئی ہے بھی دیکھیں نا جہاں پر پیسہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا vaccine بنانے کا prevention was the best source مگر prime minister نے کیا کیا prime minister نے کہا کہ جو بسات میں بچھا رہا ہوں وہ compassion کی بسات ہے وہ بسات ہے ہمدلدی کی بسات ہے وہ بسات کیا تھی وہ بسات یہ تھی کہ lockdown میں نہیں کروں گا وہ بسات یہ تھی کہ غریب رول نہ جائے پریشان نہ ہو جائے بھوکا نہ مر جائے اس بسات کے اوپر آپ نے intellectual کام کیا آپ نے covid کے اندر smart lockdowns کے ذریعے اس کو قابو کیا کافی حد تک آپ نے قابو کیا یہ آپ کی کامیابی کیوں یہ intellectual battle تھی اور آپ کا پڑاسی ملک intellectual غلط فیصلے کرنے کی ویسے وہ intellectual اس نے مارک آئی بہت بڑی مارک آئی تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام یہ آپ کو intellectual edge v دیتا ہے اور اس سارے کام کی بنیاد پر آپ کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آپ اتنی تیزی سے ٹیک کریں گے جو brick and mortar میں امکان نہیں اور brick and mortar کا میں آپ کو آج بتا رہا ہے آج مثال دے دوں کہ چائنہ ایک aircraft carrier بنا رہا ہے مگو اس نے کیا کیا 1983 میں اس نے ایک australian aircraft carrier جو جو اس کے لیے خطب یعنی جیسے گڑانی میں ہم کرتے ہیں اس کو ship breaking کے لیے تہہ تھا وہ خریدا اس کو آٹھ سال اس کو study کیا اس کے بعد ایک Russian aircraft carrier جو discard ہو گیا تھا اس کو کیسینوں کے نام سے خریدا کہ ہم اس میں کیسینوں بنائیں گے اس کو وہ لے کر آئے اس کو revamp کر کر اس کو تیار کر کر پہلا aircraft carrier 2007 میں Russian aircraft carrier خریدا انہوں نے 1998 میں اور 2007 میں اسی کو launch کیا اور اب آپ وہ اپنا نیا بنا رہے ہیں اتنی لمبی کہانی ہے بریک ان موٹر کی میں کہتا ہوں پاکستانی جس دنیا میں اب آ گیا ہے جس دنیا کے اندر یہ ریس آئی ٹی کی چل رہی ہے پاکستان بریک ان موٹر سے کہیں زیادہ بڑا ایج آئی ٹی میں حاصل کرے گا اس بات کے ساتھ میں منسل صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ جو آئی ٹی کی طرف سے جو دروازے آپ کھول رہے ہیں یہ دروازے کھول رہے ہیں آپ کو آواز جیسے کوئی تیزی سے چیز گزر رہی ہوتی نا ٹرین ہوش کر کے گزر رہی ہے تو یہ در ہر دروازے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹرین بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور لہٰذا میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس ٹرین کے اوپر جلدی سے سوار کرنا ہے تاکہ یہ کام جیسے آپ نے ایٹامک ڈیٹرینٹ ساتھ سال میں بنایا میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کیچ اپ ٹائم جو ہے یہ چار پانچ سال کے اندر you will be able to achieve بہتی مضبوط اور بہتی سنہرہ پاکستان انشاءاللہ بہت شکریہ السلام علیکم